بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید یا رب صلی وسلم دائیماً نبدن علی حبیبک خیر الخلق کلیہم ہمارے ساتھیوں کو معلوم ہے کہ عشرہ ذلحجہ بس شروع ہوا چاہتا ہے ہمارے ہیں غالباً کل سے عشرہ شروع ہو جائے گا اس کے تعلق سے چند باتیں عرض ہیں جس طرح رمضان المبارک کا مہینہ اللہ تعالی نے خاص رحمت کے لئے منتخف فرمایا اور اسی میں لیلت القدر کو رکھا اس میں روز فرض فرمائے اسی طرح ذلحجہ جو عربی مہینوں کا آخری مہینہ ہے اس کو اللہ نے بڑی فضیلت عطا فرمائی اسی لئے پروردگار نے اسی مہینے میں حج کو رکھا تو اس کے جو دس دن ہیں شروع کے پہلی تاریخ سے لے کر کے خاص طور سے نومی تاریخ تک بڑی فضیلت کے ہیں حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک دو ارشادات عرض کرتا ہوں عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما من ایام العمل الصالح فیہن احب الاللہ من هذه الایام العشرة رواہ البخاری بخاری شریف کی حدیث ہے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالی کو عمل صالح یعنی نیک عمل جتنا ان دس دنوں میں محبوب اور پسندیدہ ہے اتنا کسی دوسرے دن میں نہیں ہے یہ روایت مزید تفصیل کے ساتھ دوسری کتابوں میں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے عرض کرتا ہوں اس میں عبادت بہت مقبول ہے تو کیا عبادت کرے آدمی عن نبی حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما من ایام احب الى اللہ ان يتعبد فيها من عشر ذی الحجہ یعدل صیام كل يوم بصیام سنہ و قیام كل لیلت منها بقیام لیلت القدر حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنوں میں سے کسی دن میں بھی بندے کا عبادت کرنا اللہ تعالی کو اتنا محبوب نہیں جتنا کہ عشرہ ذی الحجہ میں محبوب ہے یعنی ان دنوں کی عبادت دوسرے دنوں کے مقابلے میں اللہ تعالی کے ہاں بہت زیادہ پسندیدہ ہے اس عشرہ کے ہر دن کا روزہ سال بھر کے روزے کے برابر ہے اللہ اکبر ایک دن کا روزہ سال بھر کے روزوں کے برابر اور اس کی ہر رات اس کے نوافل اس کی ہر رات کے نوافل شب قدر کے نوافل کے برابر ہیں رواہ الترمیزی یہ روایت امام ترمیزی رحمہ اللہ تعالی نے اپنی کتاب میں ذکر فرمائی النبی قطادہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صیام یوم عرفہ انی احتسب علی اللہ ان یکفر سنت اللہ بعدہو والسنت اللہ قبلہو حضرت ابو قطادہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اللہ تعالی سے امید رکھتا ہوں کہ عرفہ کے دن کا روزہ یعنی نومی تاریخ کا روزہ اور یہ حاجیوں کے علاوہ ہے چونکہ دوسری روایت میں آ چکا کہ حاجیوں کو عرفہ کے دن روزہ نہ رکھنا بہتر ہے تو حجاج کے علاوہ دوسرے حضرات کے لیے عرفہ کے دن کا روزہ اس کے بعد ایک سال اور پہلے ایک سال کے گناہوں کا کفارہ ہو جائے ترمیزی شریف نے اس روایت کو بھی روایت کیا خلاصہ اس پورے دس دنوں میں کوشش کرنی چاہیے زیادہ سے زیادہ راتوں کو عبادت کریں تلاوت کریں نوافل پڑھیں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے جڑیں آپ کی سیرت کو پڑھیں اور کوشش کریں کہ نو دنوں کے روزے رکھیں اور نو دنوں کے نہ رکھوائیں تو کوشش ہونی چاہیے کہ عرفہ کے دن کا روزہ رکھیں اور اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید کریں کہ ایک سال پہلے اور ایک سال بعد کے گناہوں کا یہ کفارہ بن جائے گا ایک اور روایت عرض کرتا ہوں اسی کے تعلق سے ان امی سلمت رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل العشر واراد بعضکم ان یضحی فلا یأخذن شعرا ولا یقلمن زفرا حضرت امی سلم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ متہرہ اور سارے ایمان والوں کی ماں فرماتی ہیں ان سے روایت ہے کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا دخل العشر جب عشرہ داخل ہو اور مراد یہاں پر عشرہ ذلہجہ اور تم میں سے کسی کا ارادہ ہو کہ وہ قربانی کرے تو اس کو چاہیے کہ ان نو دنوں میں نہ اپنے بال لے اور نہ اپنے ناخن کٹوائے بلکہ ذلہجہ کی دسویں تاریخ عید کے دن بال کٹوائے صبح ناخن کٹوائے اور مقصد اس کا کیا ہے کہ یہ حج کا مہینہ ہے اور حج ایک دیوانگی کی عبادت ہے ساری امت تو اس میں ہر سال شریک نہیں ہو سکتی ہے اس کے لئے تو وقت المکرمہ اور حرم جانا ضروری ہے تو باقی ساری دنیا کے ایمان والے حاجیوں کی ایک نسبت حاصل کرنے کے لئے کچھ دنوں کے لئے ویسی درویشانہ اور ملنگانہ صورت بنا لیں کہ ان دنوں میں نہ بال کٹوائیں نہ ناخن کٹوائیں صفائی ستھرائی الگ بات ہے لیکن حاجیوں کے ساتھ ایک نسبت حاصل کرنے کے لئے ایسا بھی کریں لیکن یہ اس آدمی کے لئے جو قربانی کرے اور قربانی خود حج کے کاموں میں شرکت کا ایک طریقہ ہے اصل قربانی تو حاجی کی ہوتی ہے لیکن ان کی ایک نسبت پیدا کرنے کے لئے ساری امت پر جس کے پاس حیثیت ہے قربانی کرنے کی اس پر واجب ہو گئی قربانی کرنی بعض حضرات کے نزدیک ایسا کرنا واجب ہے چونکہ یہاں پڑی تاقید ہے فَلَا يَأْخُذَنَّ شَعْرَا وَلَا يُقَلِّمَنَّ زُفْرَا لیکن دوسرے حضرات فرماتے ہیں کہ سنت یا مستحب کا درجہ ہے اور ثواب اور ترغیب دینے کے لئے اس میں یہ تاقیدی الفاظ فرمائے گئے ہیں اللہ مجھے بھی عمل کی توفیق اتا فرمائے اور ہمارے سننے والوں کو بھی اس پر عمل کی توفیق اتا فرمائے اور ہمارے جو سیرت کا پروگرام چل رہا ہے جس میں اس اتوار کو آپ نے دس سوالوں کے جواب دینے ہیں اور اگلے اتوار کو دو سوالوں کے جواب دینے ہیں تو مجھے امید ہے کہ اگر ان دس دنوں میں آپ اس کی تیاری میں لگے رہیں گے تو انشاءاللہ وہ بھی بڑا ثواب حاصل ہونے کا ذریعہ ہوگا وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین